دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں سنسار کا سب سے بڑا رہیسے ہے موت جہاں جا کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہر دھرم میں موت کے بعد کی ستھیتی کو الگ الگ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اس وشعہ پر کئی ریسرچ بھی کیے گئے ہیں اور پیرا سائیکولوجسٹ کا ماننا ہے کہ موت کے بعد بھی کچھ اسدیتو بچا رہتا ہے یہاں تک کہ اگر کوشش کی جائے تو مرد انسان سے سمپرک بھی کیا جا سکتا ہے آج ہم بات کریں گے امریکہ کے ایک ایسے شہر کے بارے میں جہاں کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مرد لوگوں کی آتماوں سے بات کر سکتے ہیں امریکہ میں موجود کاسا ڈاگا نام کا یہ شہر دنیا بھر میں سائیکیک کیپٹل کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہاں کے رہنے والے لوگ منو ویگیان کے جانکار ہیں اور مرد لوگوں سے سمپرک کرنا اور پریت آتماوں سے پیڈٹ لوگوں کا علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنی انہی خوبیوں کے کارن یہ شہر دنیا بھر میں چرچہ کا ایک وشعہ بن چکا ہے سال 1875 میں یہاں پر نیو یورک کے ادھیاتمی گرو جارج کولبی نے اس شہر کو بس آیا تھا دھیرے دھیرے یہاں پر لوگ بسنے لگے اور وہ خود سپیریچول ہیلرز بن گئے یہ لوگ ٹیرو کارڈز یا ہسترے خاؤں کو پڑھ کر آتماوں سے سمپرک کرنا جانتے ہیں انڈین ہپنوسس اکیڈمی کے پرمک ڈاکٹر جے پی ملک بتاتے ہیں کہ کسی ویکتی کو سموہت کر کے اس کے پچھلے جنم کی گھٹناوں کو دیکھا جا سکتا ہے یہی نہیں اگر وہ چاہے تو ہپنوسس کے مادھیم سے کسی بھی برت آتما سے سمپرک کر سکتا ہے جیتن من میں آتما سے سمپرک کرنا کٹھن ہوتا ہے لیکن اجیتن من کو آتماوں سے جوڑا جا سکتا ہے آتماوں سے سمپرک ہونے کے بعد ویکتی ان سے اپنے سوال پوچھ سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کام انسان خود بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کسی ایکسپرٹ کی سلا لی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ایسا کرنے پر وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور ایسے میں اس کو سنبھالنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہپنوسس کے مادھیم سے سمپرک کرنے پر اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہتا کہ آتمایں آنے پر واپس جائیں گی یا نہیں آج کا سن ڈاغہ میں سو سے بھی ادھک سپیریچول ہیلرز ہیں ہر سال دور دور سے سینکڑوں لوگ یہاں پر پارلوکک شکتیوں کو محسوس کرنا اور بری آتماوں سے مکتی پانے آتے ہیں یہاں پر عیسائیت درشن اور ویگیان کے ملے جلے آدھار پر کیندرت ادھیاتم کا ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستوں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے